کوئی کمری قوم ہے کہ جس قوم کو رمضان میں اب یہ لوگ بتائیں گے کہ رمضان کیسے گزارنا ہے اس قوم سے بھی بدبخت قوم ہے اب سوچیں ہماری سوچوں کی پسی کا لیول کیا ہے کوئی بندہ نہیں بولے گا اتنا ساری قوم باہر آجے اوہ ہمیں پاگل سمجھ رکھا ہے یہ دین ہے یہ رسول اللہ کا دین ہے مزاک ہے کوئی یارہ ماہ کنجر خانہ کرو ایک ماہ آگے تم ہمیں اب یہ بتاؤ کہ رمضان کیسے گزارنا ہے لیکن کیا ہے حضرت میں پھر وہی کہوں گا یارب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنا دے سو گئی ہے قوم حضرت جی سو چکی ہے قوم حضرت جی بس سب کو ایک ہی فکر پڑ گئی ہے کھانا کی تمہیں کیا نوجوان کیا چالیس والا کیا پنتالیس والا کیا پچاس والا سب کو ایک ہی فکر پڑ گئی اقبال نے بڑی دیر پہلے ہمیں اگاہ کیا تھا یہ وقت تم پہ آئے گاں قریب حضرت اقبال کہتے ہیں فکرِ عرب کو دے کر فرنگی تخیلات یہ فاقہ کا جو موت سے درتا نہیں ذرا روحِ محمد ذرا اس کے بدن سے نکال دو فاقہ کش ہم انہی کے ماننے والے ہیں اوہ بھائی جو مال کے کنین ہونے کے باوجود شکمِ مبارک پہ پتھر ماندہ کرتے تھے ادھرے میں لیکن آج اس قوم کو فکر یہ پڑ گئی ہے کھانا کی تمہیں تب اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے درتا نہیں ذرا یہ فاقہ کش جو موت سے درتا نہیں ذرا روحِ محمد ذرا اس کے بدن سے نکال دو فکرِ عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات اسلام کو اجاز و یمن سے نکال دو ذرا نیک محنت کرو کچھ کریے پتہ کچھ کریے اپنے پاکستان دی جو کہ کی کرنا ہے بس تُوہی کرندی نیت کرلو آپ پہ کروا لے گا کچھ نہ کچھ ذرا نیت کرو کہ میں نے کرنا ہے کچھ میرے اللہ مجھے راستہ دکھا میں اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں میں اپنے اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ خود تجھے بڑے محاذ ہیں کوئی بھی اختیار کرلو یا اللہ میں کشمیر لیے کچھ کرنا ہے خود ہی کروائے گا تم سے یا اللہ میں نے برما کے لیے کچھ کرنا ہے خود ہی کروائے گا نیت تو کرو میری نیت میں ہی نہیں پاکستان نہیں اسلام نہیں کشمیر نہیں برما نہیں فلسلین نہیں میری نیت میں تو ہی کوٹی ہے میری نیت میں تو ہی گاڑی ہے بس ایک خوبصورت سی بیوی ہے چند بچے ہیں بڑی اچھی لوکیشن والا مکان ہے بس یا رب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنا دے پتر کتنے سپیشلی نو جوان بیٹھے ایڈی نے ٹینشن لئی ہو جو اس نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے دے گا تمہیں وہ کرو جو کرنے آئے وہ کرو نہ اس کی فکر کرنا کرو نہ اس کی فکر کرنا کرو جو کرنے آئے اس کی فکر کرو جو اس نے تمہارے دی مقرر کر دیا ہے وہ بہانہ بنا کے ملے گا یہ رود الفائق اس میں منقول ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی نوجوان سچی توبہ کرتا ہے نا تو فرشتے ایک دوسرے کو خوش خبریاں دیتے ہیں جب کوئی نوجوان گناہوں کا راستہ چھوڑ کے جو دیگر فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں بھئی کیوں خوش خبریاں دے رہے ہو تو ان کو بتایا جاتا ہے یہ ایک نوجوان گناہوں کا رشتہ چھوڑ کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیا ہے پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اس نوجوان کے توبہ کے استقبال میں ساری جنتوں کو سجا دو تین روٹی دی فکر پہ گئی تین روٹی دی فکر پہ گئی یہ فکر کرنی تیرا اللہ تجھ سے راضی نہیں اپنے اللہ کو منا روٹی کی فکر پڑ گئی تیرے اپنے اللہ کو راضی کر گئی تیرا مقصد صرف روٹی کا مانا نہیں تیرا تخلیق کا مقصد بہت بڑا ہے تو وہی ہے جس کے لئے چار قسمیں کھائیں وہ جس کے لئے چار قسمیں کھائی گئی وہ صرف روٹی کے لئے آیا ادھر